دوستو یہاں آنے کی پیچھے جو مقصد تھا میرا وہ یہ تھا کہ لوگوں سے روبرو ملاقات ہو کچھ دل کی بات ہو کچھ ایسی چیزوں پہ ایک ایکسچینج آف تھوڈ جس کو کہتے ہیں ہو اور بہت ساری اکثر وقتوں میں جو چیزیں ہم کو بہت تکلیف دیتی ہیں اکثر جگہوں پہ جو سوال ہم سے کہہ جاتے ہیں اور آپ سے بھی کہہ جاتے ہوں گے کہ آپ کی آئیڈنٹیٹی کیا ہے آپ کون ہیں آپ اس ملک کے شہری ہونے کے ناتے آپ کا بھی اس ملک کی ترقی میں اتنا ہی حصہ ہے اتنا ہی حق ہے جتنا کہ کسی اور کا ہے بچ قسمتی سے ہمارا سماج اور ہمارے سماج میں ایک چھوٹا سا حصہ کچھ ایسے حالات سے گزر رہا ہے کہ پورے سماج کی بدنامی ہو رہی ہے تو کہیں نہ کہیں یہ گفتگو اب کرنی پڑے گی ہم کو کہ ہماری پہچان کیا ہے اس ملک کے تعمیر میں اس ملک کی ترقی میں اس ملک کی نگہ داشت میں ہمارا کیا حصہ ہے اور اس بات کو باوازے بلند کہنا پڑے گا کہ قومی ایک جہتی قوم سے بنی ہے اور اس قوم میں تمام لوگ شامل ہیں وہ کسی ایک فرقے کی ایک کسی جماعت کی میراس نہیں ہو سکتی ہے مجھے بہت افسوس بہت ہوتا ہے کہ جب میں ایڈیوکیشن سیچوشنز میں جاتا ہوں کہ جو ریزلٹ ہمارے آ رہے ہیں کچھ چیزوں میں تو اچھے آ رہے ہیں اچھے خاصے ہمارے لوگ ڈاکٹرز بن رہے ہیں انجینئرز بن رہے ہیں آرکیٹیکٹ بن رہے ہیں فارمیسی میں جا رہے ہیں لیکن ہندوستان کی جو طاقت ہے جو پاور ہے جہاں سے فیصلے لیے جاتے ہیں وہاں پہ ابھی بھی ہمارا حصہ ہمارا شیعت کافی کم ہے ہم کو کہیں نہ کہیں اس طرف لوٹنا پڑے گا کہ ہماری بات سنی جائے اور اس کے لیے ایک مضبوط آواز ایک طاقتور آواز ہم کو اپنے میں سے پیدا کرنی پڑے گی وہ تب ہی ممکن ہے جب ان تمام شعبوں میں جہاں فیصلے لیے جاتے ہیں وہاں پہ آپ کی ریپیزنٹیشن ہو چاہے وہ پولیٹکس ہو چاہے وہ ایڈمیسٹیشن ہو چاہے وہ پولیس ہو چاہے کوئی بھی اور محکمہ ہو سچر کمیٹی کی پوری ریپورٹ آپ کے سامنے ہے ہم میں سے جن لوگوں نے اس کو پڑھا ہے میرے بیشمنٹ ہیں عبدالرحمن صاحب پونے میں پوسٹڈ ہیں انہوں نے اس کا ایک سمپل سا ورشن تیار کیا ہے سچر کی سفارشیں ایک کتاب انہوں نے ایڈٹ کی ہے جس میں آسانی سے کیا کیا چیزیں سچر کمیٹی کی ریپورٹ میں ہیں ان کا ذکر ہے وہ حوالے دیئے گئے ہیں میری یہ گزارش رہی ہے کہ ہم نے وہ کتاب پڑھنی چاہے اس لیے نہیں کہ وہ عبدالرحمن صاحب نے لکھی ہے بلکہ اس لیے کہ ہماری آنکھیں کھولنے والی وہ کتاب ہے میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ اندوستان میں الگ الگ تفقی کے لوگ ان کی مثال ایک جہاز کی جیسے ہی ہے کہ جہاز ائرپورٹ پہ جب کھڑا رہتا ہے آپ جا کر بیٹھتے ہیں تو وہ کوئی سپیڈ نہیں تو اس میں وہ چلتا نہیں زیرو کلومیٹر پر آور رہتی اس کی سپیڈ اس کے بعد دروازہ بند ہوتا ہے وہ ٹیکسی کرتا ہے نکل جاتا ہے دیرے دیرے چلتا ہے وہ بیس کلومیٹر کی سپیڈ میں چلتا ہے پھر وہ رنوے پہ آتا ہے وہاں دو سو کلومیٹر کی سپیڈ میں چلتا ہے اور جو ہی وہ اڑ گیا وہ آٹھ سو کلومیٹر کی سپیڈ میں آ جاتا ہے تو اندوستان میں کچھ لوگ زیرو کی سپیڈ میں چل رہے ہیں کچھ بیس کی سپیڈ میں چل رہے ہیں کچھ دو سو میں چل رہے ہیں اور کچھ آٹھ سو میں چل رہے ہیں اگر آپ بیس کی سپیڈ میں ہیں تو آٹھ سو والے سے آپ کبھی مقابلہ نہیں کر پائیں گے پھر آپ اس کو الزام نہیں دے سکتے کہ صاحب وہ ہم سے آگے نکل گیا کیونکہ جو وسائل اس کو ملے ہیں وہ ہی ہمارے پاس بھی ہیں جو کام وہ کر سکتے ہیں وہ ہی ہم بھی کر سکتے ہیں جو چیزیں اللہ نے اس کو عطا کی ہیں وہ ہم کو بھی عطا کی ہیں پھر ایسا کیوں ہے کہ ہم وہیں کے وہیں ہیں یا پیدل چل رہے ہیں یا بیس کلومیٹر کی سپیڈ میں چل رہے ہیں اور کچھ آٹھ سو کی سپیڈ میں چل رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بنیاد جو ہے وہ ہمارے معاشرے سے پڑتی ہے میں اکثر محلوں میں جاتا ہوں ہمارے محلے مذہب کے بعد آباد ہوتا ہے اس لئے نئے کی لوگ پڑھائی کرتے ہیں اس لئے کی لوگ بن سمر کر خوشبو وغیرہ لگا کر دھلے دھلائے کپڑے پہن کر بازار کی طرف نکل جاتے ہیں بازار وہ شہ ہے وہ جگہ ہے جو شیطان کا گہوارہ سمجھا جاتا ہے پھر اس کے بعد دیر رات تک ایک دو تین بجے تک ہمارے مجلسیں چلا کرتی ہیں اور اس مجلس میں نہ تو کوئی علمی گفتگو ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی پائیدار گفتگو ہوتی ہے وہ تمام تر گفتگو وہی ہوتی ہے جو ہم کو گڑھے میں اور نیچے لکھے جائے آپ کہیں چلے جائیے دوسروں کے محلے میں جائیے جہاں سے لوگ پڑھنے لکھنے والے ہیں آپ کو کمروں کی لائٹس جلی بھی دکھائی پڑیں گی بارہ ایک دو بجے تک وہ بند ہو جائیں گے لوگ سو جائیں گے اب اگر ہم دو یا تین بجے لوٹ کے گھر آئیں گے اور پھر سوئیں گے تو ہم اگلے دن گیار او بجے اٹھیں گے تو ہمارا جو معمول ہے کہ ہمارے مذہب میں فجر کی نماز بھی فرض ہے میں بھی لفظ اس لئے استعمال کر رہا ہوں کہ ہم نے اس کو سمجھ لیا کہ اس کی تو قضاء پڑھ لیں گے کیونکہ ہم زہر میں اٹھتے ہیں ماشاءاللہ اس کے بعد جو ہے ہم رات بھر جو ہے جگہ رہتے ہیں پڑھائی کے میدان میں ہم سب سے پیچھیں چردار سازی کے میدان میں ہم سب سے پیچھیں علمی گفتگو کے میدان میں ہم سب سے پیچھیں ہم وہ قوم ہیں جس کی بنیاد اقراہ پہ ہے ہم وہ لوگ ہیں جس کی آئیڈنٹیٹی سٹارٹ ہوتی ہے پڑھ اقراہ سے کیونکہ پڑھنے سے عقل کھلے گی پڑھنے سے تم خود کو پہچان ہوگے اور اپنے رب کو پہچان ہوگے اپنی ذمہ داریوں کو پہچان ہوگے ہم وہ لوگ ہیں جس کو یہ حکم ہے کہ تم اچھائی کی طرف بلانے والے ہو اور برے کاموں سے روکنے والے ہو آج اگر جیلوں میں جا کر آپ دیکھیں گے تو اس قوم کے افراد کی تعداد ان کی آبادی میں جو تناسب ہے اس سے کہیں زیادہ ہے سارے ٹپور یہ ہمارے محلوں کے موٹر شاکل پر کرتب دکھانے والے لوگ ہمارے محلوں کے ہر قسم کی وہ چیز جس سے کہ آپ کو نفرت ہو ہمارے لوگ کرتے ہیں کیوں ایک وقت تھا میں ایک پروگرام میں گیا ہوا تھا گورنڈی جو بومبے آتے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ بہت بڑا سلم کا ایریا ہے تو وہاں ڈرگ کی بڑی پرابلم ہے بہت سارے بچے اس کے شکار ہوئے تو ایک ہم لوگ ایک میٹنگ لے رہے تھے ایک صاحب نے بخریت کا وقت تھا یہ ذکر کیا کہ صاحب پولیس کچھ نہیں کرتی ہے ڈرگس کی بڑی بھرمار ہے یہاں پہ بردہ جا رہا ہے یہ مرض تو میں نے ان کو پوچھا کہ ابھی بخریت آنے والی ہے تو تم نے کوئی بکرہ بکرہ لیا ہے کیا تو انہوں نے کہا جی زیادہ میں نے بکرہ لیا ہے تو میں نے کہا معمول کیا ہے تمہارا جب تم صبح گھر سے نکلتے ہو تو بکرے کو کھلا کے جاتے ہو گے بلے ہاں پانی وانی پیلا کے جاتے ہو گے بلے ہاں بلے واپس جب آتے ہو رات کو تو جا کے بکرے کو دیکھتے ہو بلے ہاں میں نے پوچھا کہ گھر والوں کو پوچھتے ہو کہ اس کو دانہ وغیر دیا کہ نہیں بلے ہاں وہ بھی کرتے ہیں پھر میں نے پوچھا کہ کبھی اپنے بچے کے بارے میں پوچھا کیا کہ بیٹا اس کھل گئے تھے کیا پڑھائی کیا ہوئی دن بھر میں تم نے کیا کیا کونسا کام کیا کونسی کوشش کی بلے نہیں تو جب ہمارا میعار یہ ہو جائے کہ ہم کوئی جانور انسان سے زیادہ عزیز ہو جائے تو ہم کس صحبت میں رہیں گے تو دشواری یہ ہے کہ ہماری تہذیب بدلتی جا رہی ہے اور اس کے ذمہ دار صرف اور صرف ہمیں اس کا ذمہ دار اور کوئی نہیں ہے اب بومے چلے جائیے شبہ ورات کے دن شیکروں کی تعداد میں کرتا پایاما ٹوپی اور موٹر ساکر لے کے رات میں نکلیں گے اور پوری رات مٹر گشتی لوگ کرتے رہیں گے بھئی جب آپ نے نسب الائن اس چیز کو بنا لیا کہ آپ کو فلم سٹار بننا ہے آپ کو سرکس کا جوکر بننا ہے تو آپ وہ ہی بنیں گے آپ اس سے بہتر کچھ نہیں حاصل کر سکتے آج یہ بچہ اگر ہمارے سامنے ہے اور ایک جگہ پہ پہنچا ہے آپ نے اس کی رودات سنی اس کی داستان سنی کتنے ایسے بچے ہیں جو اس قسم کی محنت کر رہے ہیں اور اس کے لئے ہم الزام کسی اور کو نہیں دے سکتے الزام ہمیں خود کو دینا پڑے گا ہم کیا تربیت کر رہے ہیں ہم کیا پیغام پہنچا رہے ہیں ہمارا خود کے اولاد میں کیا سٹیک ہے ہم کب سے قسمت کے غلام ہوگے جو لکھائے وہ ہو جائے گا ایسا کیوں ہے کہ ہماری تحذیب بدلتی جا رہی ہے ہم تو عشاء کے بعد آرام کرنے والے لوگ تھے ہماری سنت یہی ہے حد تو یہ ہے کہ جب لوگ نبی کے گھر میں جاتے تھے اور زیادہ وقت رکھتے تو قرآن میں آیت نازل ہو گئی کہ ایمان والوں جتنا کام تم کو نبی سے وہ نفٹا اور نکل جاؤ ہماری تربیت یہ تھی آج ہماری تربیت کیا ہے ہم ہم نے بچے کو پاکٹ میں نہیں تھاما دیتے ہیں ہم نے کبھی پوچھا نہیں کہ بڑے اس کا کیا کرتے ہو تو دوستو ایک اچھا سماج تب بن سکتا ہے جب اس کو بنانے کی ہم میں صلاحیت ہو ہم میں جذبہ ہو اور ہم میں وہ ڈیڈیکیشن ہو کامیابی کوئی بھی آدمی آپ کو تھال پہ لا کے پیش نہیں کرے گا اس کے لئے خود ہی محنت کرنی پڑتی ہے اس کے لئے خود ہی کوشش کرنی پڑتی ہے اس کے لئے وہ جذبہ خود ہی لانا پڑتا ہے تو جب ہم اس چیز سے دور ہو جائیں گے تو ہم کامیابی سے بھی دور ہو جائیں گے تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو ساماننے کی کوشش کریں اور ہم سیکھیں ان لوگوں سے ہم وہ قوم ہیں جس پہ حکمت کو اپنانا فرض ہے چودوے پارے میں اللہ کا حکم ہے نبی کو کہ نبی دین کی دعوت دیجئے حکمت اور خوش بیانی سے آج نہ حکمت رہی نہ ہماری زبان میں خوش بیانی رہی لڑتے جھگڑتے ہم سب سے زیادہ گالی گلوج میں ہم سب سے آگے ایک دوسرے کے ٹانگ کھیچنے میں ہم سب سے آگے ایک دوسرے کا مزاق اورانے میں ہم سب سے آگے تو ہم کو کیا حاصل ہوگا تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی اس شرشت کو بدلنے کی کوشش کریں یہ بات مجھ پہ جتنی لاغو ہے اتنی آپ پہ بھی لاغو ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے یہ کوشش کی تو کامیابی ہم سے زیادہ دور نہیں ہے اور اس کے لئے ضروری یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے تعلیم میں انویسٹ کریں آج یہاں پہ ایک انسٹیوشن کی بات ہو رہی ہے آزادی کے بعد ہم نے کتنی انسٹیوشنز بنائے ہم اپنے دامن میں جھاک کے دیکھیں آپ مسلمانوں کی شادی میں چلے جائیں ہزار سے نیچے گیس لسٹ ہوتی نہیں ہے پانچ ہزار، چھ ہزار، سات ہزار میں نے پوچھا کہی لوگوں پر پلیٹ کیا ریٹ ہے بھائی دو ہزار روپے سجاوٹ میں کتنے پیسے لگے بیس لاغ، تیس لاغ روپے وہاں ہمارے پاس کوئی کمی نہیں ہے ایک اچھا اسکول کھولنے میں ہماری نانی مرتی ہے ایک اچھا تعلیمی ماحول بنانے میں ہم سب سے پیش ہے وہ تو گورنمنٹ کا کام ہے پھر اللہ نے آج تک اس قوم کی تقدیر نہیں بدلے جس کو خود اپنی تقدیر بدلنے کا شعور نہ ہو تو دوستو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلنے کا سلسلہ خود سے شروع کریں جب آپ شروع کیجئے گا تو کوئی نہ کوئی آپ کے پیچھے آ جائے گا کوئی نہ کوئی آپ کو مدد کرنے والا ہو جائے گا اگر یہ بچہ خود محنت نہیں کرتا 98% مارکس نہیں لاتا تو شاید اس کو مدد کرنے والے لوگ بھی نہیں آتے سامنے کیونکہ اس نے اپنے آپ کو اس لائق بنایا جیسے کہ انگلیش میں کہاوت ہے پہلے اس لائق بنو پھر خواہش کرو تو ہم اس مقولے کے مزداق اگر ہو گئے ہم نے اس پر عمل کر لیا تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے لئے راستہ کھلا رہے گا میں ایک بات اور یہاں کہہ دوں کہ ہر وہ قوم جو اپنی تہذیب سے ناشنہ ہو جاتی ہے اپنی زبان کو چھوڑ دیتی ہے اپنے طور طریقوں کو چھوڑ دیتی ہے بہت جلد اس کی آئیڈنٹیٹی مٹ جاتی ہے آپ گاندی جی نے کہا تھا میں وہاں کوٹ کروں گا کہ میرے گھر کی تمام دروازے اور کھڑکیوں کو کھول دو تاکہ ہر طرف سے ہوا آئے لیکن کوئی ہوا کا جھوکہ اتنا مضبوط نہ ہو کہ مجھے میرے پیروں سے اُفھار دے گاندی جی کی بڑی مشہور کہا ہوتا ہے یہ مجھے اپنی آئیڈنٹیٹی بنایا رکھتے ہوئے آج کے حالات میں آج کے دور میں جس حساب سے جینا ہے جس حساب سے اپنے آپ کو ایڈجس کرنا ہے وہ ہنر سیکھنا پڑے گا تب ہی ہم میں عزت آیا ہم کو عزت ملے گی بلکہ میں عموماً گانے کو کوٹ نہیں کرتا لیکن ایک صاحب سنگر ہیں ایک بار وہ گئے مقابلے میں قوالی کے تو میں نے پوچھا کہ کیا پڑھے وہاں پہ تو انہوں نے ایک شیر پڑھا جو مجھے یاد رہ گیا وہ شیر یوں تھا کہ میں اپنا فن دکھاتا ہوں تو اپنا فن دکھا میں اپنا فن دکھاتا ہوں تو اپنا فن دکھا وہ تو عزت و منتشا وہ تو زل و منتشا تو بھائی فن دکھائیے عزت و زلت تو اس کے ہاتھ میں ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر ہم نے صدق جل سے محنت کی کوشش کی تو عز و منتشا ضرور ہمارے ساتھ ہوگا ہم کو وہ عزت بھی ملے گی ہمارا وہ ردبہ بھی رہے گا اور ہم اس جھنگ سے سمجھے اور پکارے جائیں گے جو کہ ہندوستان کے شہری ہونے کے ناتے ہمارا حق ہے شکریہ